موسیقی 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 وہ چھوٹی چھوٹی جنپتیاں جلا کے بیشتے ہیں ان کا سال بھر کا روزی روٹی اسی کے اوپر دیپنڈ رہتی ہیں تو اورنگا بارد میں الگ الگ گراؤنز کو ایڈنٹی فائی کر کے جو جس دن سے وہ بیشنا شروع ہوتا ہے وہ آوڈھی بڑا دی جائے وہ ٹائم پیرنٹ بڑا دیا جائے تاکہ لوگوں کی بھیر نہ رہے اور لوگ بڑی آسانی کے ساتھ الگ الگ جگہوں کے اوپر جا کر ابھی یہ بتایا گیا تھا کہ سب تین جگہ ہے تہاں پر اس کی مارکٹ بڑھتی ہوئی تو ایسے کم از کم دس سے پندرہ مارکٹ اگر بنا دیے جائے اور اس کو پبلیسائز کیا جائے کہ یہ سب جگہوں کے اوپر ملے گا ایک جگہ کے اوپر بھیڑ نہیں ہوگی یہ مدوں کے اوپر چرچہ ہوئی ہے ابھی تک ہوتلز نہیں کھولے گے جبکہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہوتل کے اندر سے بیران جائے گا اور کھائے گا ایسا نہیں ہے ہوتل کے اندر جو ویٹرز ہوتے ہیں جو کھوک ہوتے ہیں جو انہیں آج چار پانچ مہنوں سے ہیں تو ان کی روزی روٹی بھی بند ہوتے ہیں تو یہ ہوتلز کو بھی کنڈیشنز کے ساتھ کھولا جانا چاہیے اب یہ الگ بات ہے کہ پرشاہ سنگ یہ کہتا ہے کہ تیندر سرکار نے نردیج دیا ہے پھر راجے سرکار نے نردیج دیا ہے راجے سرکار یا تیندر سرکار کو اورنگاباد کی پریشتی کیا ہے یہ پتا نہیں ہے ڈلی اور ہمبائی میں بیٹھ سے وہ اورنگاباد کی سمجھ نہیں سکتے ہیں اس لئے ہم نے پرشاہ سنگ کو یہ انروک کیا ہے کہ تمام لوگ پرشاہ سنگ کی طرف سے سرکار کے پاس یہ نویزن دیا جائے کہ لوگ پرشاہ سنگ کی یہ مانگے ہوئے ہیں کہ یہ ہوتلز کو ہرمک سنگوں کو گنپکی کے اچھوں کو اچھی طرح سے منانے کے لئے جو بھی آپ کی کنڈیشنز رہے گی اس کا جلد سے جلد اگر کوئی دیار اگر آتا ہے کوئی نوٹیفکیشن آتا ہے سبھی کے لئے پیدا یہ چوکی ہے یہ سٹیٹ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ مددہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ اورنگاباد لیول کے اوپر یہ ڈیسیجن لینا ہے کیونکہ اورنگاباد سے اگر بس نکلتی ہے اور جالنا کا کلیکٹر کہتا ہے کہ میں نہیں آنے جاؤں گا یہ چوکی سٹیٹ گورنمنٹ کا ماملہ ہے یہ سٹیٹ گورنمنٹ کے اوپر ہم بھی چاہیں گے کہ اس کے جو بھی منسٹر ہے اپنے کنڈیشن کے ساتھ یہ سٹیٹ کو آپ ایمیجیٹ پرمیشن دی جائے یہ ہم گورنمنٹ سے مانگے